بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریسپیکٹڈ ویوارز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپاس کی کاشت کے چوبیس گھنٹ کے بعد کونسا سپری جڑی بوٹی مار زہر جائے وہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے کھیت کے اندر جڑی بوٹیاں نہ ہو گئے تو عام فارمولہ ہے اگر آپ ایس میٹولا کلور استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے ڈوال گولڈ ہے تو وہ آپ کو چھ سو ایمل استعمال کرنے پڑے گی وہ آٹھ سو ایمل کی پیکنگ ہوتی ہے چھ سو ایمل جو کہ میرا زمین ہے بھاری میرا ہلکی میرا یارتلی زمینوں پر چھ سو ایمل ہوتی ہے اس کی اس کی مقدار اور پکے وٹ کی زمینوں میں اس کی مقدار چار سو ایمل ہوتی ہے ہم ان دونوں کا مکسٹر استعمال کر رہے ہیں ایف ایم سی کا ہم پینڈی میتھلین یوز کر رہے ہیں وہ ہم پانچ سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے نہیں سو ایمل فی ٹینکی کے حساب سے بیس لٹر کے ہمارے پاس ٹینکی ہے یہ ہم یوز کر رہے ہیں سو ایمل ہم اس میں پینڈی میتھلین استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ایس میٹولا کلوری سواب ایگرو کیمیکلز کا اس میں یہ ہم کریں گے تین سو ایمل کیونکہ ہم آدم مقدار پینڈی کی یوز کر رہے ہیں اور آدم مقدار ہم ایس میٹرلہ کلور کی استعمال کر رہے ہیں تو تین سو ایمل ہم ایس میٹرلہ کلور اس میں سے ڈالیں گے فی اکڑ میں اور پانچ سو ایمل پینڈی میٹرین ویسے پینڈی میٹرین اگر اکیلی کرنی ہے تو وہ اس کا ایک لیٹر پر اکڑ ہوتا ہے اور ایس میٹرلہ کلور کا چھے سو ایمل پر اکڑ ہوتا ہے تو ہم نے کیونکہ تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کے تدارو کرنا ہے اکیلہ صرف ایس میٹرلہ کلور بھی ہم نے استعمال نہیں کیا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زمین میں سختی پیدا ہوتی ہے اور کپاس رک جاتی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے چھے سو ایمل سے کوئی زمین ہارڈ نہیں ہوتی دیڑھ مہینے تک آپ کو جڑی بوٹیوں کا اچھا اکتداروک مل جاتا ہے اچھتر ایمل ہم نے ایس میٹرلہ کلور سوات ایگرو کیمیٹ کلز کا وہ ڈالا ہے اور سو ایمل ہم نے پینڈی میترین جو کے 45.5% ہے یہ ایف ایم سی کا سٹومپ کے نام سے بہت عالی پروڈکٹ ہے یہ بڑے اچھی ریزلٹس اس کے 100% ریزلٹس آتے ہیں اس سے ہو گئی ہے کہ ہمیں ڈیڑھ مہینے تک جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ نہیں ہو گئیں گی اور جو چھوٹی چھوٹی اوگ بھی آتی ہیں تو ان کو وہیں پہ یہ دوائی روک دے گی اور یہ دوائی کا جو ٹائم ہوتا ہے سپریہ کرنے کا یہ آپ نے 24 سے 36 گھنٹے اگر تمپریچر 32 سے 35 37 37 جیسے آج کل 37 38 ہے تو آپ نے سپریہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کر دینا ہے بوائی کے پانی لگانے کے بعد کل ہم نے اسی ٹائم پانی لگایا تھا ساڑھے چار بجے چار بجے صبح ہم نے اس کی راجت کروائی ہے بوائی کروائی ہے اور ابھی ہم سٹھیک 24 گھنٹے بعد اس کو ہم سپریہ کر رہے ہیں اور سپریہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں تک آپ کا یہ وطر ہے وطر تک آپ کی دوائی پہنچئے یہ ہم پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ جہاں تک وطر ہوتا ہے وہاں تک جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو ڈیلے کا ہمیں ایشو تھا میرا زمین ہے بھاری میرا ہے تو اس میں ڈیلے کا ایشو آتا ہے اس لئے ہم نے اس میٹل اکلور اور پینڈی میٹلین مکس کر کے اس میں یوز کی ہے اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس آتے ہیں دیکھیں اس طرح ہم بڑے پریشر سے بڑے فوارے سے سپریہ کر رہے ہیں دونوں طرف لگ رہی ہے سپریہ کرنے والا جو آدمی ہے وہ زیادہ تیز نہ چلے نہ ہی بہت زیادہ آہستہ چلے اس طرح جو ہے برابر سپریہ سکو رہی ہے اگر ڈبل بھی لگ جاتے ہیں سپریہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ پینڈی میٹلین زیادہ ہے تو وہ ہارڈ نہیں کرتی اور اگاو میں کوئی ایشو نہیں آتے اس طرح یہ پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتایا ہم نے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل ملے کے اگری ان کوڈ فرم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہار ویڈیو آپ تک پاہن سکے ویڈیو دیکھنے کے سکریت thank you very much